اور سپریم کورٹ کا محاذ ایک بار پھر گرم ہو گیا چیف جسل سے پہلے پنجاب میں الیکشن کے ایشو پر اٹونی جنرل، گورنر سٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو چودہ اپرل کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا سپریم کورٹ کے نوٹس سے یوں محسوس ہوتا ہے اور اسی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ معاملہ چند دنوں میں سیکرٹریوں سے ہوتا ہوا ان لوگوں پر آ جائے گا یہ ایوان تین رکنی بنج کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر آزم اور قابیناہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے ہم کسی صورت بھی وزیر آزم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دیلے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کیلئے تیار نہیں ہیں یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹیمٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب سپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹیمٹ آف کورٹ لگا دو کیا وزیر آزم کابیناہ اور پارلیمنٹ کے بیالی سرکان نتائج بگتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مرا آج کا ایشو ہوگا دوسرا چیف جسٹس سے آف کورٹ نوٹس کے اختیارات میں تبدیلے کے بل پر آج آٹھ رکنی بینچ بنا دیا ہے اس بینچ میں وہ تمام ججز شامل ہیں جن پر وقلہ اور حکومت کو اعتراض ہے بینچ کے بارے میں کہا جا رہا ہے چیف جسٹس نے اپنی عددی برتری ثابت کر دے اور چرم سے پہلے سزا سنانے کا عمل بھی شروع کر دیا یہ بینچ کس کس کے لیے پیغام ہے؟ ہم یہ بھی ڈسس کریں گے اور پی ٹی آئی شاید ایک بار پھر کال دینے کا مصوبہ بنا رہی ہے دو ہی صورتے ہیں یا تو الیکشن ہوں گے یا وزیراعظم اور کابینہ گھر جائے گی اور اگر گھر نہیں جاتی تو پھر تیسرا صرف یہ ہے سپرم کورٹ will cease to exist as an institution اگر اپنے عقامات پر عمل درامت نہیں کرا سکتی اور اس کے بعد تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ لوگ سرکوں پر نکلیں گے اور اپنے رائٹس ریکلیم کریں کیا یہ کال ایک اور لانگ مارش ہوگا؟ ہم اس پر بات کریں گے